ہمارا چھتر میں جتنے بھی قرائدار ہے جو بھی مسلمان ہوگا جو بھی اسلامی کا ڈپلٹی ہوگا اس کو ہم نکال کر پھیکھیں گے پھیکھیں گے کی نہیں اردو کمر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے مودی سرکار کی آشرباد سے بے لگام جنونی ہندو انتحاب پسندوں نے مسلمانوں کا نہ صرف قتلیام شروع کر دیا ہے بلکہ مسلم خواتین سے زیادتی اور ریپ کے ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ سن کر روح تک کام پڑتی ہے مساجد میں خواتین کو ریپ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پھر فخریہ انداز میں یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی وائرل کی جا رہے ہیں ہندوستان کی مسلمان عورتیں ایک بار پھر محمد بن قاسم سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی اور تارک بن زیاد کی منتظر ہیں بھارت کی پاک بعض بیٹیاں دھوائی دے رہی ہیں کہ ہے کوئی امت مسلمہ کا غیرت مند لیڈر جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے ہے کوئی جرت مند مسلمان جو ہم پر ڈھائی جانے والی قیامت اور ظلم عظیم کے خلاف آواز بلند کرے لیکن پاکستان کے بے سکمرانوں سے لے کر عرب کے بے غیرت بادشاہوں تک کسی کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی کوئی بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے اس ظلم پر بات نہیں کر رہا بھارت کے دارالحکومت نئی دیلی سے مولک ریاست حریانہ کے ظلہ میواد میں جنونی ہنونے مسلمانوں کی بستی پر یلغار کر دی پولیس کی سرپرستی میں مسجد پر دھاوہ بول کر نا صرف مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجار ڈالی گئی بلکہ نائب امام کو بھی شہید کر دیا گیا اس واقعے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پولیس بھی مسلح حملہ آوروں کا نا صرف ساتھ دے رہی تھی بلکہ بلوائیوں کے ساتھ پور تشدد سرگرمیوں میں بھی مصروف تھی مسلمانوں کی جانب سے جب تھانے جا کر ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی گئی تو ان کی ایف آئی آر تک کاٹی نہیں جا رہی الٹا انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ اگر وہ چپ کر کر نہ بیٹھے تو پھر ان کے گھر والوں کو بھی جلا دیا جائے گا ناظرین یہ سارا معاملہ اس وقت شروعا جب ہندو انتہا پسند تنظیم وشوہ ہندو پرشیت اور بجرنگ دل کے گنڈوں نے میوات میں ایک ریلی نکالنے کا اعلان کیا اس کا جواز انہوں نے یہ بنایا کہ یہ محض ایک مذہبی جلوس ہوگا اب آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کون سا مذہب دوسروں کی عبادت گاؤں کو جلانے اور اندر گھس کر معصوم بچیوں اور خواتین کا ریپ کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن ان جنونی ہندو شر پسندوں نے نہ صرف مسجد کا تقدس پامال کیا بلکہ بے حرمتی بھی کی اس یاترہ یا ریلی میں ملزم مونو مانسیر نے بھی شرکت کا اعلان کیا تھا یہ موصوف بھارتی ظلم میوات کا نہ صرف بہت بڑا گینگسٹر ہے بلکہ مسلمانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے پچھلے سال گو رکشہ کے نام پر اس درندے نے دو مسلم نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا ناصر اور جنید کو قتل کرنے کے باوجود یہ صفاق دہشت گرد نہ صرف آزاد ہے بلکہ کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے اس کی دہشت اور خوف کا عالم یہ ہے کہ پولیس اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے پولیس کی جانب سے مانسیر کو مفرور کرا دے کر فائل بند کر دی گئی ہے مسلمانوں کی جانب سے اس دہشت گرد کے ریلی میں شرکت کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا جس پر جنونی ہندووں نے مسلم آبادی پر یلغار کر کے کشتو خون کا بازار گرم کیا مسجد کے شہید نائب امام ساتھ انور کے بھائی کی انڈین میڈیا سے کی گئی گفتگو نے لوگوں کے دل دہلا دیا ہیں روتا پیٹتا بلکتا اور سستا نوجوان اپنے بھائی کی یاد میں آنسو بہاتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ ہم کسی جنگ زدہ علاقے میں رہتے ہیں جب ان ہندو انتہا پسندوں کا دل چاہتا ہے یہ ہماری آبادیوں میں گھس آتے ہیں اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تیت حملے کرتے ہیں بحار کے رہنے والے امام مسجد کو حجوم نے گھسید کر نہ صرف باہر نکالا بلکہ ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اب ہریانہ انجمنٹ ٹرسٹ کے چیرمین محمد اسلم خان کی داستان بھی سن لیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پولیس کو پہلے بھی شکایت کر رکھی تھی لیکن پولیس کی موجودگی کے باوجود حملہ ہونا بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے کہ یہ سب پولیس کی ملی بھگت سے ہوا ہے کیونکہ پولیس نے ایک طرف ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم مکمل تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کریں گے لیکن جب بلوائیوں نے حملہ کیا تو پولیس کی جانب سے کوئی روک ٹوک نہ کی گئی دوہزار چار میں ہریانہ حکومت نے گرو گرام میں سترہ مندروں دو گردواروں ایک چرچ اور ایک مسجد کی تعمیر کے لیے زمین الارٹ کی تھی یہ مسجد اسی زمین پر بنائی گئی ہے اور نیو گرو گرام کی واحد مسجد ہے آس پاس رہنے والے مسلمان یہی نماز پڑھنے آتے ہیں ہریانہ حکومت نے علاقے میں امن برقرار رکھنے کے حوالے سے بیانات دیئے ہریانہ کے وزر داخلہ انلویج نے بتایا کہ مرکزی حکومت سے اضافی پولیس فورس بیجنے کو کہا گیا ہے تاہم وشوہ ہندو پرشید نے ریاستی حکومت اور پولیس انتظامیاں پر سوال اٹھائے کانگریس پارٹی نے لوگوں سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے ہریانہ کی وزرعالہ منوہر لال نے فرقہ وارانہ تشدد پر کہا کہ آج کا واقعہ افسوسناک ہے میں تمام لوگوں سے ریاست میں امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کرتا ہوں قصور واروں کو کسی قیمت بکشہ نہیں جائے گا ان کے خلاف سخت ترین کاروائی کی جائے گی صورتحال پر کابو پانے کے لیے پولیس نے مارچ کیا اس کے ساتھ ہی انتظامیاں نے آئندہ بدھ کی آدھی رات تک ظلہ میں موبائل انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی نو کے ڈپٹی کمیشنر نے رات ساڑھے آٹھ بجے دونوں گروپوں کی میٹنگ بلائی تھی ان پور تشدد واقعات کے بعد وی ایچ پی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسے پولیس اور انٹیلیجنس کی کتا ہی قرار دیا ہے سوشل میڈیا پر اس کے متعلق کئی ہیش ٹیگز دیکھے جا سکتے ہیں جن میں منی پاکستان بھی ایک ہیش ٹیگ ہے اس کے تیت یہ کہا جا رہا ہے کہ میوات کا علاقہ مسلم اکثریتی آبادی والا علاقہ ہے جہاں اسی فیصد مسلم آباد ہیں یہ علاقہ دیلی سے ملک ہے جہاں زیادہ تر کسان رہتے ہیں سوشل میڈیا پر اس تعلق سے منافرت بھرے پیغامات نظر آتے ہیں جن میں زیادہ تر اشتیال انگیز ہیں ناجی قرامی بی جے پی کے رانما کپل مشرا نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ نو میوات میں آج بے گناہ ہندو خواتین بچے اور غیر مسلح عقیدت مندوں کو جہادیوں نے گھیر لیا منصوبہ بند قاتلانہ حملہ کیا صحافیوں اور پولیس اہلکاروں کے قتل کی کوشش کی میوات میں ہونے والے اس حملے کے حملہ آور وہی لوگ ہیں جو میوات کو منی پاکستان بنانے میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی سیکولر سیاست اور صحافت کے شاہین باغ جہادی گینگ نے میوات میں اس طرح کے حملوں کے لیے نظریاتی کردار بنانے کا کام کیا ہے ان کے اس ٹویٹ کے جواب میں لوگوں نے بڑی تعداد میں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ دونوں جگہ حکومت آپ کی ہے تو پھر ایسا کیسے ہوا کوئی اسے ووٹ مانگنے کی سازش کہہ رہا ہے تو کوئی منافرت پھیلانے کا الزام لگا رہا ہے سنوار کو ہونے والے فسادات میں دو ہوم گارڈ کی موت ہوئی ہے جبکہ متدد افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں مرنے والوں کی پہچان نیرج اور گرو سیوک کے طور پر ہوئی ہیں جو کہ کھیدالی دولہ پولیس ٹیشن میں تائنات تھے زخمیوں کو گرگاؤں کے میدانتہ اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے نو کے ایس پی نے سنوار کے واقعے کو افسوسناک قرار دیا ہے اور کہا کہ نو میں حالات کابو میں ہیں اور اس کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دھریانہ حکومت نے نو زلے میں کمپنیاں طلب کی ہیں مرکزی داخلہ سکیلٹری سے ایک مراسلے میں ہریانہ کے ایڈیشنل چیف سکیلٹری ٹی وی ایسن پرساد نے اکتیس جولائی سے ایک ہفتے کے لیے آر اے ایف کی بیس کمپنیوں کا فوری طور پر مطالبہ کیا ہے اکتیس جولائی سے ایک ہفتے کے لیے آر اے ایف کی بیس کمپنیوں کا فوری طور پر مطالبہ کیا ہے آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو خواہ وہ اس دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین